اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ حاجی سب سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ یہ چینل تین دن میں منٹائز ہوا اور اس نے پانچ ویڈیو ڈالی جو سب کی سب ویرال ہو گئی پانچ پانچ ویڈیو ویرال ہو گئی یہ غریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان پر لوگوں نے باتوں کی برسات کر دی حاجی سب نے تین دن پہلے اپنا چینل بنایا اور اس پر پانچ ویڈیو ڈالی تین دن میں پانچ ویڈیو ڈالی پانچ پانچ ویرال ہو گئی دو ویڈیو پر دو لاکھ سے بھی زیادہ ویوز آئے انہوں نے حاجی سب کے چینل منٹائز کرا دیا حاجی سب نے اپنے چینل کا نام اپنی بیٹی کے نام ام کے متعلق رکھا یعنی اس کے چینل کا نام ہے ہانیا کی فیملی اس فیملی کے پاس آج تو کچھ نہیں ہے لیکن تین یا چار ماہ بعد آپ دیکھ لینا یہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہوگا آپ دیکھ لیں یہ اس کا بھائی ہے جو زمین پر سویا ہوا ہے اس کے پاس سونے کے لیے بیٹ بھی نہیں ہے یہ بہت غریب فیملی ہے اس کا فرنیچر بھی دیکھ لو لیکن تین ماہ بعد ان کا گھر دیکھ رہا آپ نیا گھر تمیر ہوگا اس کے پاس گھاڑی ہوگی سب کچھ ہوگا اگر یہ چینل اسی طرح میند اور لگن کے ساتھ چلتا رہا تو انہوں نے بہت بہت کوشش کی ہے اپنے چینل کو یہ فرنیچر دیکھ لیں آپ بھنا ترونٹا فرنیچر ہے جو ان کے گھر کی حالت بہت خراب رہتی ہے انہوں نے ایک دن اپنا پلین بنائے کہ ہم پکنک پر چلیں گے پکنک پر جاتے ہوئے انہوں نے اپنی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی وہ ویڈیو ویڈیو ویرال ہو گئی وہ دو لاکھ ویو سے بھی اوپر چلی گئی جس سے چار ہزار گھنٹہ وچ اور تیس ہزار سبکرائبر مکمل ہو گئے انہوں نے اپنا چینل مونٹائز کرا لیا اب ان کے ارنیچ سٹارٹ ہو چکی ہے اب ان کی قسمت بدلنے والی ہے بہت جلد حاجی صاحب کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹی تو میرے ڈائے اور دوسری ان میرے ڈائے حاجی صاحب ہمیشہ اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے ویڈیو بنا لیتے ہیں وہ ویڈیو ویرال ہو جاتی ہے چینل قسمت سے چلتا ہے یہ مینہت سے چلتا ہے اسے نہیں جو ہر بندہ چینل بنا رہے ہیں اس کا چینل ویرال ہو جائے گئے یہ دیکھیں اس نے رینٹ پر کار لی اور پکنک پر چلے گئے پکنک کے واپسی پر انہوں نے ویڈیو اپ ارننگ سے بھی زیادہ زیادہ ارننگ کر رہی ہے وہ ویڈیو ملین سے بھی اوپر چلی جائے گی یہ حاجی صاحب کی دوسری بیٹی ہے پہلے ایک چینل حاجی صاحب کی بڑی بیٹی کا تھا وہ چینل بہت رینٹ کر رہا تھا اس پر ویو جا رہے تھے تو رشتہ داروں کو جلن ہوئی اور انہوں نے اس کا چینل بند کر دیا اس کو اپنے گوھوں سے بھی نکال دیا اب حاجی صاحب نے خود اپنا چینل بنایا ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ ترقی دے حاجی صاحب بہت اچھے بندے ہیں وہ بہت نیک دل سے کام کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بہت ترقی دے موسیقی